سپس انسطاپک ملائم سنگھ یادف کا ندھن ہو گیا ہے انہوں نے صبح آٹھ بچ کر سولہ منٹ پر گرو گرام کے میدانتہ اسپطال میں انتیم سانس لے 82 سال کے ملائم یورین انفیکشن کے چورتے 26 ستمبر سے میدانتہ ہسپٹل میں بھرتی تھی اخلیش یادف نے سمجھوادی پارٹی کے ٹویٹر ہینڈل پر ملائم سنگھ کے ندھن کے جانکاری دی بتا دیں کہ اس دفعے میں ملائم سنگھ یادف کا راجعکی سممان کے ساتھ انتیم سنسکار کیا جائے گا یوپی میں تین دن کا راجعکی شک رہے گا پردھان منٹری ناریندر موڈی نے ٹویٹر پر ملائم سنگھ یادف کو شردھان جلے دی ان کے ساتھ اپنی کئی تصویریں پوسٹ کی انہوں نے لکھا کہ ملائم زمین سے جوڑے نیتا تھے جو لوگوں کی مشکلوں کو سمجھتے تھے انہوں نے اپنی زندگی لوگ نائک جب کاش اور ڈاکٹر لوہیا کے وچاروں کے لیے سمعبیت کر دی ایموجنسی کے دوران وہ لوگ تنفر کے اہم سانک تھے رکشہ منٹری کے دور پر انہوں نے سشکت بھارت کے لیے کام کیا پی ایم موڈی نے لکھا کہ جب میں مکہ منٹری تھا تب میری کئی بار ملائم سنگھ یادف جی سے بات چیت ہوئی ہمارا قریب ہی جڑاؤ چلتا رہا اور میں ہمیشہ ہی ان کے وچار جاننے کے لیے تک پر رہتا تھا ملائم جی کے ندھن سے مجھے دکھ ہے ان کے پریبار اور لاکھو زمرتکو کے پتی میری سم پویدنائے ہیں اوم شانتی بتا دیں کہ راپ جنیتی میں آنے سے پہلے ملائم سنگھ یادف کچھ سمیتہ کنٹر کالج میں ٹیچر بھی رہ چکے تھے ملائم سنگھ یادف 1967 میں پہلی بار اتھا پردیش ودان سبح کی صدح سے چنے گئے اس کے بعد سے پہل سب ہی چناؤوں میں وجہی رہے اس کے ساتھیں 1997 میں پہلی بار اتھا پردیش کی جنیتہ پارٹی کی سرکار میں راجو منتری بنے شرن سنگھ کے قریبی رہے ملائم 1980 میں لوگ دل کے دھکش بنے اور 1982 میں ودان پریشت میں نیتہ پردی پکش بنے جنیتہ دل کے جیت کے بعد پہلی بار 1990 میں یوپی کے مکہ منتری بنے اس کے بعد 1992 میں انہوں نے سماج پاتی پارٹی کا گٹھن کیا اور 1993 میں دوسری بار اتھا پردیش کے سی ایم بنے 2003 میں ویتیسٹر بار یوپی کے سی ایم بنے 2004 میں انہوں نے گننور ودان سبح سیٹ پر ریکارڈ بوٹو سے جیت درس کی اپنے راجو نیتک جیون میں ملائم سنگھ یادا آٹھ بار ودائک اور ست بارسان سچنے گئے مین پوری سے چھے بار لوگ سبح کا چناؤ لڑا چکے تھے پھر 1982 سے 87 تک ودان پریشت کے سب سے رہے 1996 سے 1998 تک ملائم سنگھ کی انڈور سرگار میں رکشا منتری بھی رہے انہوں نے 1996 میں پہلی بار مین پوری لوگ سبح سیٹ سے جیت حاصل کی تھی اس کے بعد ویہ لگتاک جیتے رہے اور اس کے بعد 2019 میں انہوں نے آخری بار مین پوری سے جیت حاصل کی تھی موسیقی